ہم لوگ وسالو حجر پہ روتے ہیں زارو زار دکھ درد اس سے پوچھئے جسے بھوک کھا گئی ناظرین بھوک اور دوستی کے انوان سے مختص ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کروں گی اگر یہ کہانی آپ کے دلوں پہ دستک دے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کل فیقے کمہار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی سارے گھونوں اس کا چرچہ تھا جانے کون ملنے آیا تھا میں جانتا تھا کہ فیقہ پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرہ ضرور سنائے گا وہی ہوا شام کو تھلے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیقہ چلا آیا حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے آپ کو یاد ہے ماسی نورہ ہوتی تھی وہ جو بھٹی پر دانے بھونا کرتی تھی جس کا ایک کو ایک پتر تھا وقار میں نے کہا ہاں یار میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں فیقہ کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی وقار اور میں پنجویں جماعت میں پڑھتے تھے سکول میں اکثر وقار کے ٹیڈ میں پیر ہوتی تھی صاحب جی وہ زاروں کتار رونے لگتا تھا ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بیٹھ دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھاؤ اور دوائی دے ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا میں نے امہ کے ہاتھ کا بنا پراتھا اور اچار کھولا صاحب جی وقار نے پراتھے کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر لیں اس ایک نظر نے اس کی ٹیڈ پیر کے سارے راز کھول دی میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا تھا صاحب جی وقار کی فاکو سے لوستی آندریں آنسوں کے سامنے ہاتھ چوڑے بیٹھی تھی جیسے کہتی ہوں ایک اتھرو بھی گھرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے اس کی ملتیں کر کے اس کو کھانے میں ساتھ ملا لیا پہلی برکی ٹڈ میں جاتے ہی وقار کی ترکتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا اس نے پورا پراتھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا میں کسی نہ کسی بہانے سے وقار کو کھانے میں ملا لیتا وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراتھے کی پکی یاری ہو گئی اور میری وقار کے ساتھ خورے کس کی یاری زیادہ پکی تھی میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک بھوک کی کھپ مچا دیتا ایک دن اممہ نے پوچھ ہی لیا پتر تجھے ساتھ پراتھا بنا کے دیتی ہوں تو کچھ کھاتا بھی ہے یا نہیں اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے میرے ہاتھ ہتھ پیت پھول جاتے ہیں جب تو گھر آتے ہی بھوک بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے جیسے صدیوں کا بھوک آؤ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی پر اممہ نے اگلواہ کے دم لیا ساری بات بتائی تو اممہ تو سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی کل س دو پراتھے بنا دیا کروں گی میں نے کہا اممہ پراتھے دو ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں صاحب جی اس دن سے اممہ نے پراتھے کے وال بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی کہنے لگی وہ بھی میرے جیسی ماں کا پتر ہے ممتہ تو وکری وکری نہیں ہوتی فکے ماں وکھو وکھ ہوں تو کیا میں سوچ میں پڑ گیا پانچویں جماعت میں پڑھنے والے فکے کو بھرم رکھنے کا پتا تھا بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے ساری زندگی اپنی کی کچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے اور بندہ پھر کبھی نہیں چڑھ پاتا فکے کو پانچویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا اور میں جو فکے کے لیے صاحب جی تھا ایک پڑھا لکھا عالی تعلیم یافتہ مجھے کسی سکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا صاحب جی اس کے بعد اممہ بہانے بہانے سے وکار کی گھر جانے لگی دیکھ نورا ساگ بنایا ہے چکر بتا کیسا بنا ہے وکار کی اممہ کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک ڈنگ تپ چاتا صاحب جی وکار کو پڑھنے کا بہت شوک تھا پھر اممہ نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے کام پر لگوا دیا تنخواہ وکار کی پڑھائی و دو وقت روٹی تہہ ہوئی اممہ کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا اممہ کے جانے کے بعد ماں بعد ہی ماسی بھی گزر گئی اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا کل وقت وکار آیا تھا ولایت میں رہتا ہے جی واپس آتے ہی ملنے چلا آیا پڑھ لکر بڑا وڈہ افسر بن گیا ہے جی مجھے لینے آیا ہے وکار صاحب جی کہتا ہے تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کے تجھے ساتھ لینے آیا ہوں اور ادھر میری ماں کی نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے جی صاحب جی میں نے حیران ہو کر بکار سے پوچھا یار لوگ سکول بنواتے ہیں ہسپتال بنواتے ہیں تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے اور وہ بھی امہ کے نام پر کہنے لگا فیکے بھو بڑی ظالم چیز ہے چور ڈاکو بنا دیتی ہے خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی ٹڈ پیر سے جان نکلتی ہے تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فیکے سارے فیکے کی طرح آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی تیرے برگے بھرم رکھنے والے پھر کہنے لگا یار فیکے تجھے آج ایک بات بتاؤں جھلیا میں سب جانتا ہوں چند دنوں کے بعد جب پراتھے کے بل پڑھ گئے اور مکھن بھی آدھا پراتھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا امہ کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا فیکے وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا امہ یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی اور میں پھر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لوسٹی آندروں اور پراتھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے کی اور وقار کی بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی نہیں ڈوبتے فیکہ کہہ رہا تھا مجھے امہ کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی اس نے کہا تھا ممتہ تو وکری وکری نہیں ہوتی فیکے بائیں تو وکھو وکھ ہوں تو کیا ناظرین مت بھولیے بھرم ہی تو ہے جو رشتے اور دوستیاں قائم رکھتا ہے اکرا پھر دوست کو اجازت دیجئے اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ